اگر آپ غور کریں تو ہم اللہ کی تعریف کرنے میں بہت بخل سے کام لیتے ہیں ہماری زبان پر سبحان اللہ قلب اتنا نہیں ہے جاری جتنا عربوں کے زبان پر عرب بات کریں گے نہ تو بات بات میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہیں گے اور ہمیں کہنا ہی نہیں آتا ہم بھی کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ آج میری وقت پہ آنکھ کھل گئی اور میں نے فجر کی نماز باجمات پڑھی سبحان اللہ آج میں وقت پہ دفتر پہنچ گیا سبحان اللہ آج بچوں نے سکول جاتے ہوئے زد نہیں کی خیریت کے ساتھ چلے گئے سبحان اللہ آج دفتر میں کوئی ایسا برا معاملہ پیش نہیں آیا میرا باس مجھ سے ناراض نہیں ہوا کوئی کام مجھ سے غلط نہیں ہوا آج بڑا آفیت کا دن گزر گیا سبحان اللہ آج بیوی نے مجھ سے کوئی بحث نہیں کی اور ہمارا دن بہت پیار محبت سے گزر گیا ہم اگر چاہیں تو سبحان اللہ ایک ایک فکرے پہ پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ آج بیوی نے بہت اچھا کھانا بنایا مگر تعریف تو ہماری زبان سے نکلتی نہیں نا اس لئے ہم سبحان اللہ کیسے کہے ہیں تو اس کو قصرت سے کہنا چاہیے تاکہ عام گفتگو میں ہم اتنا اللہ کا ذکر کر دیں کہ اس سے ہمارا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو وہ کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم امام ربانی مجدل افتانی رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اپنے مکتوبات میں خوب کی ہے بہت اچھے انداز سے کی ہے دل خوش ہو جاتا ہے میں ان کی ایک عبارت آپ کے سامنے بھی پڑھوں گا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اللہ والوں کے دل میں اللہ کی کتنی عظمت ہوتی ہے اور وہ اللہ کی تعریفیں کیسے کرتے ہیں کہ بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے امام ربانی فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے امکان کو وجوب کا آئینہ اور عدم کو وجود کا مظہر بنایا وجوب اور وجود اگرچہ حق سبحانہوں کے صفات میں سے ہیں لیکن حق سبحانہ وتعالی ان سے بلند ہے بلکہ وہ اسماع و صفات سے شیعون و اعتبارات سے مشاہدات اور مقاشفات سے محسوسات اور معقولات سے موہمات اور متخیلات سے بھی بلند ہے وہو سبحانہ وتعالی وراء الوراء سمہ وراء الوراء سمہ وراء الوراء کسی حمد کرنے والے کی حمد اس کی ذات کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتی بلکہ تمام تعریفوں کی نہایت اس کی عزت کے فردوں سے نیچے ہی رہ جاتی ہے اس ذات فاق نے اپنی تعریف آپ ہی کہی ہے اور اپنی حمد کو آپ ہی بیان کیا ہے پس وہ ذات تعالی آپ ہی حامد ہے اور آپ ہی محمود ہے سبحان اللہ یعنی اللہ نے اپنی تعریفیں خود ہی بیان کی ہیں وہ خود ہی حامد ہے اور خود ہی محمود ہے بندہ تو اللہ کی تعریف بیان کر ہی نہیں سکتا جتنا مرضی زور لگا لے اس لئے نماز کی ابتدا میں ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا وتبارک اسمکا وتعالا جدکا ولا الہ غیرک آپ غور کریں ان الفاظ کے اندر کتنی چاشتی ہیں کتنا مزہ ہے کہ بندہ کا بندہ پڑھتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے زبان جو ہے وہ نت کا مزہ لے رہی ہے زبان پہ بارے خود آیا یا کس کا نام آیا کہ میرے نت نے بوسے میری زبان کے لیے یہ الفاظ زبان سے جاری ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ موز وہ زبان کے بوسے لے رہا ہوتا ہے تو نماز کو آپ پڑھتے ہوئے یہ ان الفاظ کے ترجمے پہ غور کیا کریں سبحانک اللہمہ اے لعاق پاک وَبِحَمْدِكَ اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ اور برکت والا نام ہے تیرا وَتَعَالَى جَدُّكَ اور آپ کی بزرگی بہت بڑی ہے وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ اور آپ کے ساتھ عبادت کرنے کے لائق کوئی اور نہیں ہے تو یہاں سے نماز کی ابتدا ہوتی ہے پھر آگے فرمایا سبحان اللہ العظیم کہ اللہ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اللہ کی بلندی کا انسان اقرار کرتا ہے قرآن مجید بلندی کا فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُمْسِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَنْ تَذُولَ وَلَئِن زَالَتَ اِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ایک جگہ فرماتے ہیں ایک جگہ فرمائے ایک جگہ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْسَّمَاوَاتُ مَا طَبِيَّاتٌ بِيَمِينِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَمَّا يُشْرِكُونَ تو حدیث مبارکہ کے الفاظ یہاں پر مکمل ہوئے کہ دو کلام اللہ کو بہت پسند ہیں زبان سے پڑھنا بڑا آسان ہے لیکن نام عمال میں وہ بڑے بھاری ہیں اور اللہ کو بڑے پیارے ہیں وہ کون سے کلام ہیں سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن پر بھی پریس کریں